ہرے فرینڈز مائنیم از عمر اور ہمیں رسلنگ ٹریوی دین امروز کے بارے بار چلی رہی ہے تو میں آپ کو دین امروز کے چانسز بھی بتاؤں گا کیا پوسیلیٹیز ہم کی رسل مینے سے پہلے یا پھر اس کے بعد ریٹن کرنے کی دین امروز کے انجیری ڈلوڑوی میں دیکھ ہی تھی دسمبر کے مہینے میں شاید دو تھی اٹھا رہوں نے اس کے آسپس روک اپسوڈ جہاں پر میں ایک سٹوڑلین آئینگل دکھایا گیا تھا دین امروز کے انجیری کا دین امروز کے پہلے سے ہی ایشیوز تھے ان کے آم این ایلوڈ کے آسپس اور وہ شروع ہوئے تھے پیل سی پیپرو کے دوران جب مینی ایونڈ میں میچ ہوا تھا دین امروز سیتھ رولنس کرٹ اینگل ورسس کے ان برون سٹرومن دبار این میس کے بیچ جب دربار نے پٹکنے کی کوشش کری تھی دین امروز کو ٹیبل کے اوپر لیکن وہاں پر ٹیبل ٹوٹا نہیں تھا اور دین امروز ایسے ہی گر گئے تھے تو ریپورٹس میں یہ سامنے آیا تھا کہ دین امروز کو تب ہی ان کے آم این ایلوڈ میں شیشو آنا شروع ہو گئے تھے لیکن دین امروز ان ڈیبل امروز نے گھزیٹ تے گھزیٹ تو اسے دسمبر مینے کے آسپس تک پہنچا دیا لیکن پھر ایک موقع پر آگر ڈیبل امروز نے سوچا کہ اب اسے ہمیں فکس کر لینا چاہیے ریسل مینے سے پہلے تاکہ دین امروز کو ریسل مینے میں کوئی بھی پروبلم نہ ہو لیکن جب یہ سنیاروز سارا ہوا رہا کے اپیسوڈ میں اور جب ایکٹرین ریپورٹس آئی دین امروز کے بارے میں تو پتہ لگا یہاں بار کافی سیریس ایشیو ہے دین امروز کی ساتھ اور اس کے بعد ان کی سرجری بھی کروانی پڑی اور اس کے بعد ڈیبل امروز کی طرف سے سٹیٹمنٹ آیا کہ دین امروز فلال ڈیبل امروز سے نو مینے تک باہر رہنے والے ہیں اب آپ میں سے شاید بہت سائر لوگ ایسا سوچ جاؤں گے کہ دین امروز کے نا ہونے کی وجہ سے ڈیبل امروز پر بہت بڑا اثر پڑا ہے سانت سانت دین امروز پر ہی تو آپ بلکل صحیح سوچ رہے ہیں لیکن ہاں دین امروز نے ڈیبل امروز کے سانت سانت دوسری چیزوں پر بھی کافی بھاری گہرا اثر پڑا ہے ایسا اس لئے کیونکہ دین امروز جب روک اپیسوڈ میں ہوا کرتے تھے پچھلے کچھ ٹائم میں تو وہ کمپنی کے ٹاپ بیوی فیس تھے ایسا اس لئے کیونکہ ہم بات کریں شیلڈ کے میمبرز کی تو وہاں پر میں کون دیکھنے کو ملتے تھے رومان برینز جن کو اس سمیں فینس کی طرف سے اتنا اچھے ریکشن نہیں مل رہا تھا سیت رولنس کی بات کریں تو ان کا ایک بار ہیل ٹرن ہو چکا ہے تو شاید کچھ فینس کے منو ان کے دماغ میں لے کر تھوڑی سی انبن ہوگی لیکن دین امروز کی بات کریں جب سے شیلڈ ٹوٹی اس کے بعد سے جو فینس کی طرف سے ریکشن ڈین امروز کو ملائے وہ سچ میں ایک ٹاپ بیوی فیس والا ہے تو ایسے میں راکہ روستر میں ہو گئی ایک ٹاپ بیوی فیس سوپر سٹار کی کمی اس کے لئے ہم بات کریں جو ڈبلو بلی آگے بہت بڑے پلانس کر رہے تھے ریسل مینہ کے لئے وہ تھا سیت رولنس ورسس ڈین امروز اور ابھی کی چیزوں کو دیکھ کر تو میں ایک خیال سکتا ہوں کہ ڈبلو بلی کے واقعی میں پلانس یہی تھے کہ ہمیں میچ دکھوایا جائے دین امروز ورسس سیت رولنس کی بھی کیونکہ ہم فلا سیت رولنس کی حالت دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ انہیں جبردستی کا ڈالا جا رہا ہے انٹر کانٹینٹل چیپلشپ کی ریس میں اور آپ کو بتا دو سیت رولنس ایک بہت بڑے سپر سٹار ہے تو ایس میں کسی بڑے سپر سٹار کو ملٹی پرسن میچ میں ڈالا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ بات ساف ہوتی ہے کہ ڈبلو بلی کے پاس اس سپر سٹار کے لئے اور کوئی اپشن نہیں ہے بلکہ ہم بات کریں ریسل میینے کی تو ڈبلو بلی وہاں پر فوکس کرتی ہے ون آر ون پلاسک میچ جیسے کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے بڑے سپر سٹار کا پچھلی کس ریسل میینے میں تو ایسے ہمیں کہہ سکتے ہیں ڈین امروز کی نام ہونے کی وجہ سے ڈین امروز پر تو اس نے پڑھا ہی پڑا ساتھ اس ساتھ ساتھ روالنس پر بھی بہت بڑا اثر پڑا اور ہم نے بھی کافی ساری چیزیں میس کری جیسے کہ ہمیں روگر اپیسوڈ میں کافی ساری انٹرسنگ سیگمنٹ دیکھنے کو ملتے کیونکہ اب جب ڈین امروز کا ہیلٹر ہو ہی رہا تھا تو ویس سی بات ہمیں شیلڈ میں بھی کچھ انمن دیکھنے کو ملتی تو کافی ساری ڈراما ایکشن ہوتا لیکن ڈین امروز کا نہ ہونا ڈروڈ امروز کے لئے بگ بلو تھا اور ہم نے بھی کافی ساری انٹرسنگ چیزیں ڈین امروز کے نہ ہونے کی وجہ سے میس کر دیئے اس کے علاوہ پرسنلی میں آپ کو بتا ہوں تو ڈین امروز ان سیتھ رولنس کی فیوٹ کا میں کافی ٹائم سے بیٹ کر رہا تھا کیونکہ پچھلے کچھ سالوں میں ڈروڈ امروز کے اندر جو ہم نے پہلے ایک فیوٹ دے گئی تھی سیتھ رولنس اور ڈین امروز کی بھی جہاں پر سیتھ رولنس میں ہیل تھے اور ڈین امروز فیس کو ان کے بھی جو ڈروڈ امروز کیمسٹری بنائی تھی وہ مجھے کافی زیادہ پسند آئی تھی تو اس میں یہ دیکھنا بہت زیادہ انٹرسنگ ہوتا کہ اب جب ڈین امروز ہیل ہوتے اور سیتھ رولنس فیس تو ڈروڈ امروز کس طرح سے چیزوں کو پلان کرتی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ریسل مینے میں یہ میچ جو پلیس لینے والا تھا اب وہ نہ ہونے کی وجہ سے ریسل مینے میں بھی کافی بڑا سر پڑنے والا ہے لیکن اب بات کرتے ہیں کہ ڈین امروز ریسل مینے سے پہلے آپ آئیں گے یا پھر ریسل مینے سے بعد تم فیلال ابھی کی چیزوں کو دیکھیں تو ڈین امروز کا آنے کا سوال اب پیدا ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہا ایسا اس لئے کیونکہ ڈین امروز کی فیوڈ ہمیں دکھائی جانے والی تھی سیتھ رولنس کے ذات لیکن فیلالام سیتھ رولنس کو دیکھیں تو وہ انٹر کانٹیننٹل چیمپرشپ کی ریس میں آت چکے ہیں تو اگر اب ڈین امروز آتے بھی ہیں تو وہ کریں گے صاف پتہ لگتا ہے کہ ڈین امروز کے ابھی آنے کے کوئی بھی پلانس نہیں ہے اور اب وہ ہمیں ریسل مینے کے بعد ہی آتے ہوئے دکھائے دیں گے ریسل مینے کے بعد بھی امدیں لگائی جانے ہیں کہ وہ سایت سمر سلام میں آئیں گے کیونکہ سمر سلام ایک بڑا ایوینٹ ہوتا ہے تو ایسے میں اس سے پہلے اگر ڈین امروز اپنی واپسی کرتے ہیں میں کہوں گا کہ ڈبل 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 کے لئے کافی پریشانے ہونے والے کہ ڈین امروز کو کس طریقے سے بک کیا جائے ایسا اس لئے کیونکہ ہمیں پتہ ہے ریسل مینے کے بعد شاید رومن رینج سی ہوں گے یونیورسل چیمپئن اگر صحیح چیز ہیں ابھی کے ساتھ صحیح چلیں سیت رورنس کی بات کریں تو شاید وہ کسی اور سپرسٹار کے ساتھ پیوڈ میں انبول ہوں گے تو ہاں کی ڈین امروز ریٹن کر کے کریں گی کیا لگتا ہے کہ ہمیں شیلڈ والا اینگر شاید 2018 میں دیکھنے کو نہ ملے ہو سکتا ہے کہ ابھی باعت میں دیکھنے کو ملے لیکن فیلال جو میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں وہ ابھی کے پلانس کے ساتھ سے بتا رہا ہوں آگے جانے جائیں تک ہو سکتا ہے کہ چیزیں کافی زیادہ بدلیں اور ہمیں شیلڈ 2018 میں بھی دیکھنے کو مل جائے تو گیس بس آج کی ویڈے یہی تک تھی امید کرتا ہوں آپ کو ویڈے اچھی لگی ہوگی تو لائک ضرور کرنا کمنٹ کر کے آپ مجھے بتانے کی لونارٹک فرنچ کو آپ کتنا زیادہ مس کر رہے ہیں اور جب بھی کبھی وہ ڈوڈوڈو میں اپنی واپسی کرتے ہیں تو آپ ان کی فیوڈ کی سپر سٹار کے ساتھ دیکھنا چاہیں گے ساتھ ساتھ آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ اس بیل آئیکن گول پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو میر چینل پر اسی طرح سے ڈوڈوڈوڈی کی اپڈیٹس نیوز ریمارس اور کچھ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کو ملتی رہیں سو سی یو گائز دنمای نیکس ویڈیو